ملک کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوگا الیکشن کمیشن نے کچھ غیر آئینی کیا ہے تو بلکل اڑا دیں گے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا ہے تو ثابت کریں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریوانگز جسٹس منصور علی شاہ کا سوال کیا امیدواروں کو اب سیاسی جماعت میں شمولیت کے لیے تین دن کا وقت دینا ممکن ہے الیکشن کمیشن کے وکیر نے کہا وہ تین دن گزر چکے اب وقت کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اس کی سماعت کل تک ملتوی الیکشن کمیشن خود مختار آئینی ادارہ ہے ہم باریکیوں میں چلے جاتے ہیں آئینی ادارے کی قدر نہیں کرتے ہر ہارنے والا کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے عدالت نے آئین پر چلنا ہے یہ کونسا مشکل کام ہے جو اتنا وقت لگا رہے ہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں سے مطلق کیس میں ریمارکس کہا جسٹس منصور علی شاہ بولے چیف جسس صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن اتنا زبردست ادارہ ہے کاش میرا دماغ چیف جسس جیسا ہوتا پڑتا ہی سب کچھ سمجھ جاتا مگر میں عام آدمی ہوں تحریک انصاف مخصوص نشستیں ملنے کے لیے پر امید چیف جس کی اپسیویشن سے پر امید ہیں مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی جس پارٹی کو ووٹ ملے ہوں اس کو سیٹیں ملنی چاہیے الیکشن کمیشن نے کہا پی ٹی آئی نے لیس جمع نہیں کرائی ہم نے اپنے لیسٹیں بروقت فائل کی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے نقابل زمانت وارن گرفتاری چاری اسلام آباد کی انصداد دہش شرد کردی عدالت نے ادم پیشری پر وارن جاری کیے وزیر اعلیٰ کی پی کی آج حاضری سے استثناء کے درخواست مسترد کر دی علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد میں تجاج کرنے پر مقدمہ درج ہے سن میں چھپن ہزار نوکریاں نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی رہیں سن ہائی کوٹ نے تیس جون کو بڑا فیصلہ دیا شیمن ایم خیم خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس کہا گریڈ ایک سے پندرہ کی نوکریاں مقامی لوگوں کو ملنی چاہیے بھٹو کی نسل پرست حکومت نے کوٹا سسٹم نافذ کر کے تقسیم کی بنیاد ڈالی خالد مقبول صدیقی کی قضل فکار بھٹو سے مطالق بیان ناقابل خبول سینگر وزیر سنسر جلینا میمن کا رد عمل کہا کوٹا سسٹم پس ماندہ علاقوں کے عوام کے لئے لائے گیا تھا پچھتر سالہ تاریخ میں پیپلز پارٹی قیادت کو نکال دے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا متحدہ اپنی پالیسز کی وجہ سے آج یوسی سطح پر بھی نظر نہیں آتی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے بعد پیدا ہونے مالی صورتحال اور نکاسی آپ کا جائزہ لیا مریم نواز کی واسہ حکام کو نکاسی آپ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت وزیر مریم نواز نے کہا ٹریفیک روا دوار رکھنے کے لئے تمام ضروری اقدمات کیے جائیں بجلی کے بلو اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف تاجر سراپا احتجاج جہلم مظفرگرد قصور چنیوٹ سمیت کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن ہٹال کاروباری برادری سڑکوں پر نکل آئی مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ تاجروں کا حکومت سے بجلی کے بلو اور ٹیکسز میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ جماعت اسلامی کا بجلی کے بلو اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف دھرنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کہتے ہیں بارہ جرائے کو اسلام آباد میں دھر نہ دیں گے ظالمانہ بجر دینے پر حکومت کو کوئی شرمندگی نہیں ملگیر ہٹال پر غور کر رہے ہیں مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور زوردار جھٹکا پیٹرول سات روپے پینتالیس پیسے ڈیزل نو روپے چھپن پیسے مہنگا وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پینسٹھ روپے اکسٹھ پیسے مقرر فی لیٹر ڈیزل کی قیمت دو سو ستتر روپے انچاس پیسے ہو گئی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کا میٹر شارٹ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ اشرافیہ کے لیے مرات ہی مرات تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر ٹیکس کی بھرمات بجوٹ آج سلاگو تاجر دو سکیم کے تحت تاجروں سے ٹیکس وصولی شروع آئی ایم ایف دباؤ پر ٹیکس ریونیو کا حدف بارہ ہزار نا سو ستر ارب روپے مقرر بجوٹ میں سترہ سو ارب روپے سے زیادہ نئے ٹیکس شامل تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کاروباری طبقے کی آمدن پر دس فیصد اضافی سرچارچ آئید تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے شرعہ 49 فیصد مہانہ ایک لاکھ روپے آمدن پر پہلے سے دو گنا ٹیکس دینا ہوگا نان بریزیڈنٹ پاکستانیوں کو مختلف ٹرانزیکشنز پر ٹیکس دینا ہوگا آج سے نئی پینشن سکیم کا اطلاق ہو گیا نان فائلس کی سیمز بلوک نہ کرنے والی کمپنیز کو پانچ سے دس کروڑ جرمانہ دینا پڑے گا نئے بچٹ کے نئے ٹیکس آت سے مہنگائی کا نیا توفان سر اٹھائے گا بچوں کے لیے ڈبابان دودھ پر 18 فیصد جی ایس ٹی دینا پڑے گی موبائل فارنگز کی خریداری پر 18 سے 25 فیصد جی ایس ٹی لگے گا پیٹرل ڈیزل اور آئی اکٹین پر لیوی میں دس روپے فی لیٹر اضاف پابین نئے لقوامی سفر پر پچپن ارب کے زافی ٹیکس لگے تامیرات رہائشی اور کمرشل پروپیٹی کی خروف پر دس سے پندرہ فیصد ٹیکس پروپیٹی کی ٹریڈنگ ویلیو پر بھی چار فیصد سٹیمپ ڈیوٹی دینا ہوگی اس سامباد میں دو سے چار ہزار گرز کے فارم ہاؤس پر پانچ لاکھ ٹیکس آئید سمن پر فیڈرل ایکس آئیز ڈیوٹیز دو سے بڑھا کر چار روپے فی کیلے ہو گئی نئے بجٹ کے بعد علاج کے لیے نئی مشکلات عدویات کی قیمت میں اضافے کا امکان ایف بی آر نے عدویات کے خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی تھرڈ جنریشن انٹی بائیوٹک پر دسمبر دوہسار چوبیس تک دس فیصد ڈیوٹی آئید کفین اور سالٹ پر اکتیس دسمبر تک دس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی ہوگی بیچ کی گرینڈنگ سبزیوں کو خوش کرنے والی مشینوں پر پانچ فیصد ڈیوٹی لگ گئی آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری حکومت نے گیس مہنگی کر دی ٹیکسٹائل سمیت جنرل انڈسٹی یا کیپٹیف پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کر دی گئی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس گھر ایلو ساری فیم کے لیے گیس کی قیمت برکرہ رکھنے کی منظوری گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس وزیر آسم شرکت کے لیے کل روانہ ہوں گے کازکستان کے شہر آستانہ میں اجلاس تین اور چار جولائی کو شیڈول تنظیم کے سربراہی اجلاس میں علاقائی اور عالمی امور پر غور ہوگا وزیر آسم کازکستان سے پہلے تاجکستان کا دو روزہ دورہ کریں گے عوام کو ملازمتوں سے محروم کرنے کی کوشش کو ایمکیم فتح تصور کر رہی میئر کراچی مرتضہ وحاب کا متحدہ قیادت پر پلٹ کروار کا پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے چھینٹی نہیں ہمیشہ عوام کو میرٹ پر ملازمت فراہم کی شہید بھٹو پر بات کرنے سے قبل ایمکیم گریبان ویچھانک لے پنجاب میں مونسون کی زوردار انٹری صوبے کے بشتر شہروں میں موسلہ دھار بارش گجرات گجنوالا ناروال قصور اور مضافات میں جل تھا لیک کالی گھٹاؤں نے موسم دلفرے بنا دیا پارہ نیچے آنے لگا لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارش نشبی علاقے سے ریاب ہم شہراؤں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک متاثر گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی محتل روانسال مونسون بارشیں تیس فیصل سے زیادہ ہونے کا قدشہ جولائی کے پہلے ہفتے میں پندرہ سے پچاس میلی میٹر بارش کے امکانات دوسرے ہفتے پچیس سے پینتیس اور چوتھے ہفتے ستر میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے بالائی وستی اور جنوبی پنجاب میں زوردار بارش کا امکان اربن فلڈنگ اور ہل ٹورنٹس میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ آج تھر بدین تھٹا اور سجاول میں گرد شمک کے ساتھ بارش متوقع